حوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم النبی جی اللہم صلی اللہ محمد محمد و علیہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد اللہ مبارک اللہ عبراہیم وعلا عبراہیم دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کس طرح زمین سے انسانوں کو پیدا کرے گا اللہ کی قدرت ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایک مردہ بیچ کو زمین سے نکال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں وہ جب چاہے جیسے چاہے اولاد جہاں وہ دے سکتا ہے جب چاہے جیسے وہ زندگی دے سکتا ہے اگر ہم اس چیز کی اوپر گوھر کریں آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا مفتی سے بغیر بن باپ کے ماں باپ کی جہاں وہ بنایا اس کے بعد نظرت اما ہوا کو کس سے بنایا آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی کوئی باپ نہیں تھا ان کو بغیر ماں کے جہاں وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کر دی ہے اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں عدد عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا تو یہ تو اس کی رحمت ہے کہ جب چاہے وہ دے رہے ہیں اسی حوالے سے یہ خبر دی جاری ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی کیا وہ مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی جو مہمان جائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کس مقصد کو لے کے آئے تھے تو دو مقصد تھے ایک مقصد تھا کہ وہ عدد علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے اور دوسرا مقصد تھا آپ علیہ السلام کو جائے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے نہ صرف کے بیٹے کی بلکہ پوتے کی سفارت دینے کے لیے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے یہ کسہ بارہا جہاں وہ پہلے بیان ہوا ہوا ہے سورہ ہجر میں اگر آپ دیکھیں تو ففٹی ون سے سیونٹی سیون آیات میں اس کو تفصیلن بیان کیا گیا ہے سورہ حود میں جہاں وہ سکسٹی نائن تو ایٹی تھری آیات میں جہاں اس کو تفصیلن بیان کیا گیا ہے اسی طرح سورہ انقبوت میں سکسٹین ٹو پونٹی فائی آیات میں یہ بارہا ڈیٹیل میں جہاں وہ بات ہو چکی ہوئی ہے حل اتاکہ حل استفامیہ اس کو ہم استفامیہ تقریری اکلہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تجھے نہیں پتا چلا ہے کیا تیرے پاس بات نہیں آئی ہے اس کا تقریری انداز ہوتا ہے نا حل اتاکہ کیا نہیں پہنچی آپ کے پاس کیا پہنچی آپ کے پاس حدیثم حدیث کس سے لفظ سے ہے حدث اس کا معنی کیا ہوتا ہے بات واقعہ کیا آپ کے پاس جو ہے وہ بات نہیں آئی زیف زیف کس کو کہتے ہیں اسی سے جو لفظ زیافت بھی ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے تو زیافت و مہمان داری مہمان کیا آپ کے پاس نہیں خبر پہنچی کیا خبر پہنچی مہمانوں کی ابراہیم ابراہیم کے المقرمین مقرمین لفظ کس سے ہے اکرام ان سے اکرام کا معنی کیا ہوتا ہے عزت والے کون تھے عزت والے کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل اور حضرت مکائل علیہ السلام یہ تینوں جو ہیں وہ عزت والے فرشتے اللہ کے ہاں بڑا مقام ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ کتنے فرشتوں کا نام ہونے پتا ہے چاروں میں سے تین یہ تھے چوتھے کون تھے چونتے جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے تو یہاں پہ مکائل جبرائیل اور اسرافیل یہ تینوں فرشتے جو ہیں وہ جب پہنچے تو آکے کہا اس داخل ہو جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر جب وہ گھائے گھر میں آئے اس کے بکالو پس کہنے لگے سلام سلامتی ہو آئے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آئے اور آکے کہا سلامتی ہو کہا کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام یہ جو دو تنوین اس کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم پہ بھی سلامتی ہو سلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جب کوئی کہے سلام تو اس سے بڑھ کے اس کا جواب دو اگر کوئی کہے اسلام علیکم تو کہو والیکم السلام و رحمت اللہ اگر کوئی کہے اسلام علیکم و رحمت اللہ پاکے سے کہو والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تو سرمانے رسول السلام کی typical تو یہاں پہ انہوں نے السلام کا ہے تو اسی فارمولے بھی عمل کرتے ہوئے کہا سلامتی ہو اب تم پر قومن لوگ ہو منکرون منکرون لفظ کس سے ہے منکرون سے منکرون مطلب کیا ہوتا ہے اس کا انجان اجنبی جان ناسنا اجنبی لوگ ہو تم پہچانا نہیں ان کو اذا دخلو علیہ فقالو سلاما جب وہ آئے اور آکے کہا سلام ہو کالا سلامن فرمایا سلامتی ہو تم پر دی قومن منکرون انجانے لوگ ہو دیکھے بالے نہیں ہو پر آگا ہس چلے راغا روغن سے ہے را ری غاؤ غین حلی اللہ اہلہی اپنے گھر کی ترگر والوں کی طرف کیا ہوا کہ فوراں جو مہمان آئے سلام لیا سلام لے کے بٹھایا بٹھا کے اپنے گھر کے اندر دوسرے خانے میں گئے اور جا کے کہا پہ جا کیا طریقے کا تھا کہ گئے اور جا کے کھان پھینے کے لئے کچھ لے کے آئے پس آئے وہ پھر بے اجل ان اجل کس کو کہتے ہیں بچھلے کو بے آئے بچھڑے کو سمین کہتے ہیں فربا موٹا تازہ آئے فربا موٹے تازے بچھڑے کے ساتھ پورے خود میں اسی کچھ ہے وہ اجل انہید کہا گیا نہیں کہتے ہیں بنا ہوا اور ہمیں رواج کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی آتا پورے کا پورا بکرا سالم جو ہے اس کو بھونتے اور بھونتے جائے وہ میں بانوں کے سامنے کر کے جائے وہ رکھ جیتے ہیں تو ایسے ہی وہ بھونا ہوا گوشت لے کے جائے وہ ان کے پاس آگے پجابی جل ان سمین پس آگے وہ گوشت فربا بکرے کے ساتھ فکر ربا ہو فکر ربا کر ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے قریب کرنا مطلب پس اکر ربا قریب کیا ہوں اس کو کس کو جو کھانے کے لیے سمان لے کے آئے تھے جو بچھڑا لے کے آئے تھے بنا ہوا وہ اللہ کے آگے کر دیا قریب کیا علیہم قریب ان کے کالا دیکھا کوئی مومن نہیں ہوئی اللہ تاکو لون پتہ کیوں نہیں ہو اللہ تاکو لون تم کھانی رہے جب انہوں ہاتھ نہیں بڑھایا آگے پاؤ جیسا پاؤ جیسا تمانا ہوتا ہے محسوس کرنا پس محسوس کیا من ہم ان سے خیفت خیفت ڈرگ ان سے درج ہے وہ ان کو لگا یہی بات جیسے میں پڑھتے ہیں ہم دیکھا ان کے ہاتھوں کی طرف لا تاسلوالی ہے اس کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھے ناکرہ ہم انجان عجیب لگا واو جیسا من ہم خیفت ان سے در لگنے لگ پڑھا ان کو کہ جب دیکھا کھانا آگے رکھا اور کھانا آگے رکھے جو نہیں اب کیوں در لگنے لگا ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی اجنبی لوگ آئیں اور آکے گھر میں کھانے کی دعوت کو بول نہ کریں مطلب یہ ہے کہ وہ بری نیت سے آئے ہیں کوئی لڑائی جگڑا ہے دوسرا یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ نہیں ایسی بات نہیں ہیں تو پھر یہ فرشتے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور جب انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں تو پھر خیر کی خبر نہیں ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ خوشکبری ہیں یہ ویسے چیزیں تو وہ ویسے اپنی شکل میں جیو آتے ہیں لیکن اگر وہ انسانی شکل میں جیو اور پھر تین تین فرشتے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے کچھ نہ کچھ جیو وہ ہونے والا ہے یہ خرد بار در جو ہے وہ خوف دل میں آیا ہے کالو کہنے لگے لا تخف نہ تو در تو مت در تیرے لئے کوئی اس میں در کی بات نہیں ہے ہم تو لوت کی قوم کی طرف آئیں ہم لوت کی قوم کی ہلاکت کی طرف آئیں اس قوم کو جائے ہو اس کے بدعمالیوں کی سزا جائے ہو ہم دینے آئے ہیں تو مت در لا تخف نہ تو در بشروہو بشروہو بشارہ کے مطلب کیا ہوتا ہے بشارت دینا خوش خبری سنوانا اور بشارت دی اس کو ہو اس کو کس کو ابراہیم علیہ السلام کو بے غلامن غلامن کہتے ہیں لڑکے کو علین علم والے لڑکے کی یہاں پہ جہاں وہ علین کس کی بات ہو رہی ہے حضرت عشاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے دوسری آیت میں جہاں پہ ہم نے تفصیل جیسے میں نے ارس کیا کہ ہجر میں حود میں یا انقبوت میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ وہاں پہ عشاء کے ساتھ جو پھر یکور کی بھی خوش خبری سنوانا دی گئی تھی کہ جہاں کہاں پہ جہاں وہ یہ کونسی عمر تھی جس سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی سو سال اور حضرت حاجرہ کی عمر تھی کتنی اس سنوے سال اور نوے سال میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بانچ تھی ساری عمر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اس حال میں آکے جب خوش خبری سنائی جائے کہ تو عمر اور اوپر سے بانچ ہونا تو پھر اس اسم جب یہ بغلام ان علیم ایک لڑکے کی علم والے لڑکے کی خوش خبری سنائے اس کو فاقبالاتی امراتوہو اقبالات آگے آنا اقبالوں سے اقبالاتی وہ آئی امراتوہو امرات کس کو کہتے ہیں بیوی اس کی پس آگے آئی آگے بڑی بیوی اس کی عورت اس کی سراتن سراتن کہتے ہیں سراتن کہتے ہیں سین رے رے چلانا چیخ کے ہوئے چیخ کے ہوئے وہ آگے بڑی آکے کہا پسکت 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 ہوتا ہے جیسے اپنے آپ کو مارنا اپنے چہروں پر مارنا عرب میں یا عورتوں میں کہ جس وقت کوئی انہونی بات ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پیٹنا شکر کر دیتی تو اسی پیٹنے کو جو ہے وہ سککت کہا جاتا ہے فیس سے سین کاف کاف پسکت پس پیٹتے ہوئے اپنے دھو تڑ مارتے ہوئے اپنے ہاتھ موہ کے اوپر وجہ ہا مارتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر چیختی ہوئی آئی وقالت اور کہنے لگی عجوزن بڑیہ بڑیہ خوست بڑیہ مکی اکیم بانج تو میں تو ایک بڑیہ خوست بانج بھی ہوں اب یہ اکیم کا لفظ جو ہے نا یہ مذکر اور موننس دونوں کے لیے بانج کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جو اولاد پیدا کرنے کی شاہیت نہ رکھتا اس کو اکیم کہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو جمع میں یہ کنورٹ کرنا ہو تو مرد کے لیے اکماء اور اکام استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے اکائم اور اکم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اکیم مرد اور دونوں کے لیے واحد کے لیے یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے میں بڑیہ خوست بانج ہوں اور اتنی حیرانی کے ساتھ وہ جو اپنے چہرے پر مارتے ہوئے آئی اور چلاتے ہوئی میں بڑی خوست اور تم مجھے جو اولاد کی خبر سنا رہے ہو کہ میں حاملہ ہوں گی اور میں بچہ جن ہوں گی یہ تم کہہ رہے ہو کالو کہنے لگے کازالی کا اسی طرح ہی کالا رب کہا ہے تیرے رب کالا کازالی کا کہا اسی طرح کالا رب یہ کاف کے نیچے جو زیر ہے نا یہ زیر یہی کہہ رہی ہے تیرے رب نے یاد کیجئے حاضر کی زمائر کا حاضر مذکر کے لیے کی کاف کے نیچے زیر ہو تو حاضر مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ حاضر مونس جو ہے وہ حضرت حاجرہ ہیں تو کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا رب کا پیغام ہے رب کا پیغام جو اور پھر تیرے لیے تو یہ تجھے تو یہ خوش ہونا چاہیے اور تو پھر اس اکرام والے عزتوں والے گھر کی عورت ہو کے یہ تو تجب کر رہی ہے اللہ کی باتوں کی اوپر اللہ تو جو ہے وہ اسی طرح جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ نے یہی کہا ہے بے شک انہو بے شک وہی ہے وہی ہے حکمت والا اور انلم والا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جو کچھ ہے وہ حکمت کیا تھی وہ حکمت ہے حساغ علیہ السلام یقوب علیہ السلام اور پھر پورا بنی اسرائیل ہزاروں انبیاء اکرام جو ہے اس امت میں سے جو ہے وہ پھر اس گرسے جو ہے وہ آئے ہیں پھر تو جو اس کی حکمت ہے جو اس خائلے میں وہ اللہ کو میرے اللہ نے جس طرح کہا ہے ہم نے وہی پیغام جو ہے وہ آکے من موان جا ہے تجھے پجھا دیا ہے تجھے خوش خبری دے دی ہے خوش خبری دی ہے تمہیں بیٹے کی بھی اور ساتھ دیئے اس کے بعد پھر پوتے کی بھی تو جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ دوبارہ مر کے اٹھا کیوں نہیں سکتا لیکن سارے سینیریو جائے وہ ہمیں توانے پاس میں بتا دیا گئے ہیں بن امام باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا گیا بن امام کے ہوا کو پیدا کر کے بتا دیا گیا بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کر کے بتا دیا گیا اسی طرح حضرت یعیہ علیہ السلام ان کی امام ان کی والدہ محترم بھی بانچ تھی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی ان کو بھی بھڑاپے میں جہاں وہ بیٹا دے دیا گیا تو اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جہاں وہ دے سکتا ہے جیسے چاہے جہاں وہ پیدا کر سکتا ہے یہ اس کے کارنامے اس کی جہاں وہ علمیت ہے اس کی حکمت ہے تو اگر تم اس کے تحجب کرتے ہو تمہیں دوارہ اٹھا جائے گا تو کیسے تم سمجھ سکتا ہے وہ تو چاہے جہاں وہ کر سکتا ہے پھر دیکھ لیجئے حل عطاق حدیث الرائف عبراہیم المخرمین کیا تمہارے پاس آپ کے پاس جہاں وہ عبراہیم کے ان معزز نیوانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ داخل ہوئے اگر داخل ہوئے ان کے پاس فقالو پس کہنے لگے پس اٹھے گئے اپنے گھر کی طرف گھر والوں کی طرف اور ایک فربہ بچڑا بنا ہوا جہاں وہ لے کے آگئے فقر ربہ ہو پس قریب کیا ان کے قریب کر دیا سامنے ان کے رکھ دیا انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا انہوں نے کہتے کیوں نہیں ہو پس محسوس کیا دھر ان سے کہ یا تو یہ بری خبر ہے یا تو یہ دشمن ہے اور یا اگر یہ فرشتے ہیں تو فرشتے کسی اور کام سے ہیں کالو لا تقف نا تو درنا ابش روحو ابش روحو تس خبری سنائی اس کو بے غلام علیم علم والے لڑکے کی اکبراتی مراتو ہو تس کریس آگے آئی بیوی اس کی اس حالت پر کھڑی سن رہی تھیں جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ بچے کہ خوشکبری سنا رہے ہیں آگے بڑی اپنے چہرے کی اوپر ہاتھ مارتے ہوئے چھک کے ہوئے بولی وقات ہے اجوزن میں اجوزن بڑیہ خوست اور عقیم میں تو بانچ ہوں اور تم یہ خوشکبریاں سنا رہے ہو آگے کہ میں جائے وہ اولاد کو جنن دوں گی میرے حمل ٹھہرے گا اور میں بچہ جو ہے ہمارے گھر میں پیدا ہوگا یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو کالو کہنے لگے قضا علی کا اسی طرح اسی طرح فرمایا ہے کالا رب تیرے رب نے اسی طرح ہی کہا ہے اب یہ رب کا کہنا ہے اس کی حکمت اس کو بتا ہے انہو ہوا الحکیم العلیم بے شک وہی ہے جو حکمتوں والا ہے اس کے پیشے حکمت کیا ہوتی ہے تیہ کی بات کہ جو بھی کوئی کام ہے اس کام کا بیگرونڈ کیا ہے اس کے آگے جی ہے وہ آفٹر آفٹر اس کا آفٹر اس کا ریزلٹس کیا ہیں آفٹر فیٹس کیا ہیں اس کے تو جو ریزلٹس ہیں اس کے وہ اللہ کو بہتر بتا ہے کیونکہ علم بھی اسی کے پاس ہے حکمت بھی اسی کے پاس ہے وہی حکیم ہے وہی علیم ہے یہ کام اس نے تو ہمیں یہ کہا پیغام دینے کو یہ پیغام ہم دینے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب دیکھیں یہاں سے بات ہے 45 کی آیات تا کی نہیں انبیاء کرام کے قصصے جائے انکار کیا ان کا انجام کیا اب یہاں سے بڑھ کے آگے لوت علیہ السلام کی طرف گئے لوت علیہ السلام کی قوم کا گناہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھا اب اس گناہ کے وہ جہاں وہ پھر اس بے ہیائی کے قام پر اس قوم کے ساتھ جہاں وہ کیا ہوا وہ بھی جہاں وہ ہم پہلے پڑ چکی ہوئے ہیں تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی اٹلایا اب اگر ہمیں مجھے آپ کو یہ بات وہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا ہم بھی اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل وہ کب عذاب کا کورڑا ہمارے ساتھ پر برسے اور پھر ہمیں وہ خوش ہے تو آج خوش آنی شاہیے آج ہمیں سوچ لینا چاہیے آج سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن اسی لئے موجزہ ہے اسی لئے ہمارے پاس کھلی کھلی آیتیں لے کی آتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اگر ہم اس راہ پر نہ چلے جس راہ پر اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس راہ پر چلے جس راہ پر شیطان چلاتا ہے تو پھر انجرام یہ ہوگا اس انجرام سے بچنے کے لیے آج فکر کرنے کی ضرورت قرآن اسی لئے بار بار کہتا ہے افالا یتدبرون افالا یتفکرون تم سوچتے کیوں نہیں ہو تو تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر تدبر یا تفکر تو ہم تب کریں جب ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا ہے ہم نے تو قرآن کو بس ثواب کے لیے رکھ لی ہے اس کے لئے ہم اس سے بھی کام نہیں لے ہماری زندگیوں کا مقصد اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے آخرت کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں اگر ہم اپنی اولاد کو آخرت کے لیے کامیابی پر سوچتے ہوتے تو پھر ہم ان کو اس راہ پر ڈالتے جس راہ پر اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے ہم تو اچھی عمر میں ان کو باہر بھی دیتے ہیں کہ ان کا مستقبل بن جائے گا جو ان کا مستقبل بنتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق یہ وہ تربیت کر رہی ہیں اگر ہم اس راہ پر نہیں چلیں گے تو انجام بلکل ہمارے سامنے وہ لکھا ہوا ہے سامنے پھر ہمیں بعد میں یہ نہیں کہنا کہ اس میں قصور کسی اور کا ہے یہ قصور پھر کسی اور کا نہیں یہ قصور ہمارا اپنا ہے ہم اپنے اوپر ظلم جائے وہ کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فران سمجھ کر پڑھنے اور رب العالمین اللہ مبارک محمد مبارک مولانا فنسرنا علی القوم القافرین ربنا اللہ تذرک قلوبنا بعد اس حدائتنا وحبنا من اللہ انتا رحمہ انتا انتا الوقاف رب اخفر ورحمہ انتا خیر ورحمی رب گر حمد اللہ، اکمہ رب ایانی سقیے رب گر حمد اللہ قیادی آپ کے اللہ کو حدائی انتا مجھے اللہ مبقی لنا اللہ مبقی لنا اللہ تشویر بائی اللہ تمام مسلمان دنین جہاں 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 نسیب بکشی کار ہے جہاں جہاں پشکا ہے اللہ صدقی حال پر اکیم بماروں کے لیے دعا دیجئے اللہ صدقی اللہ علیہ وسلم اللہ مبقی لنا